نمسکر دوستو جائکہ اسپیسل میں ایک بر پھر سے آپ کا سواگت ہے تو آج لے کے آئی ہوں میں بلکل ایک نئی ریسپی تیجے اسپیسل ریسپی تو جو بہت ہی فٹا فٹ بن کے تیار ہو جاتی اور بہت ہی کم سامانوں سے تیار ہوتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں دو بال رکھی ہوں جس میں میں ایک کٹوڑی اروہ چاول کا استعمال کر رہی ہے آپ گھر میں جو بھی نارمل استعمال چاول کرتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں بس باسمتی چاول نہیں ہونا چاہیے اور آدھا کٹوڑی یہاں پہ میں تیل کا استعمال کی ہوں اور اس میں دونوں میں میں اچھے سے اس میں پانی ڈال لوں گے تو یہاں پہ میں چاول میں بھی پانی ڈال لی تھی تو ایک سے دو بار اس چاول کو دھو کر اور میں ایک گھنٹے کے لیے اسے پھولنے کے لیے پانی میں ڈال کے چھوڑ دوں گے اور اس ٹینر سے بعد میں میں اسے چھان لوں گے اور تیل کو بھی ایک سے دو پانی سے میں اسے دھو کر اور چھان لوں گے تو یہاں پہ میں تیل کو سکھا لی ہوں پہلے سے ہی سکھا کے رکھ لی ہوں تو یہاں پہ دھوپ میں آپ یا حویے میں بھی اسے آرام سے سکھا کے رکھ سکتے ہو پہلے سے تیاری کر لے سکتے ہو تو یہاں پہ میں سٹینر میں جیسا کی感じ کہ چاول کو چھان لوں گی تو یہاں پہ سٹینر میں چھان چکیوں میں چاول کو اور یہ کافی اچھا ہے گھنٹے میں پھول جاتا ہے چاول تو اب اس کا دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں کپڑے کپڑے کا استعمال کر رہی ہوں تو اس طرح سے اسے اچھے سے سٹینر سے اسے نکال کے یہاں پہ اسے پھیلا لیں گے اچھے سے چاول کو اور کافی اچھے سے ہم اسے کپڑے کی ہلف سے ہم اسے پوش لیں گے تو اس کی پانی جو ہوتے ہیں اسے ہمیں سکھانا ہے تو بہت ہی اچھے سے آرام سے یہ سکھ جاتا ہے آپ چاہے تو اسے فین میں بھی تھوڑی در اسی طرح سے کپڑے میں رکھ کے آپ اسے سکھا سکتے ہو بس تھوڑے سے اسے اس کی پانی ہمیں سکھانا ہے بہت زیادہ اسے درائی نہیں کرنا ہے چاول کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی عد تک پانی جو ہے وہ بلکل سک چکا ہے اور اب میں اسے مکسی گرینڈر میں آپ کو پیس کے اس کا ایک فائن پورڈر بنا کے دیکھانے والی ہوں تو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ مکسی گرینڈر میں ڈال کے اس کا ایک فائن پورڈر بنا لیں گے تو بہت ہی جلدی فائن پورڈر بن کے تیار ہو جاتا ہے مکسی گرینڈر میں آن آف کر کے آپ اسے آرام سے پیس لیں فائن پورڈر اگر یہ تھوڑے سے دردرے رہتے ہیں تو آپ اسے آٹے کے جو ہم چھنی استعمال کرتے ہیں آٹے کے لئے اسے آپ اسے آرام سے چھان کے آپ اسے استعمال اس آٹے کو کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں ایک بول میں اسے نکال لوں گے آٹے کو اور یہاں پہ یہ بول میں میں آٹے کو نکال لی تھی شاول کے اور یہاں پہ باقی چیزوں کو ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں تو ایک کٹوڑی یہاں پہ میں فریس ناریل استعمال کی ہو کدوکس کیا ہوا اور آدھا کٹوڑی یہاں پہ چینی پورڈر کا استعمال کر رہی ہوں جسے میں مکسی گرینڈر میں گھر پہ ہی پیس کے رکھی تھی اور سبھی کو اچھے سمیں یہاں پہ مکس کر لوں گے تو اس میں بہت زیادہ سمان یا بہت چیزوں کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا جاتا ہے بہت ہی گھر کے ہی سمانوں سے فٹا فٹ بن کے تیج کیریس پہ آپ ارام سے اس طرح سے رسپی تیار کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں ایک کٹوڑی پانی کا بھی استعمال کی ہوں بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑ سے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہو اس جگہ پر اور اچھے سے سبھی کو ہمیں آپ پہ مکس کر کے اور آٹا اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے یہ بلکل اس طرح سے ڈو تیار ہو گیا ہے اور اب میں اسے چھان کے آپ کو دکھانے والی ہوں تو اسے بلکل بھی بہت دیر تک چھوڑنا نہیں ہے تورنت اگر آپ چینی مکس کرتے ہو تو اسے تورنت ہی بنانا ہے نہیں تو وہ بہت جلدی جو چینی ہوتا ہے وہ کافی ملٹ ہونے لگتا ہے تو اس لیے فٹا فٹ جب بھی آپ بنانا ہو تب ہی چینی اس میں ڈال کے تب آپ فٹا فٹ اسے بنا لے تورنت تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ میں اس طرح سے لوئی لے لی ہوں اور یہاں پہ اس طرح سے گول گول کر کے اس طرح سے آپ کوئی بھی سیپ اس میں دے سکتے ہو تو یہاں پہ میں انرسہ آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں جو بیہار کے کافی تیڈیسنل ایک ریسپی ہے یہ جسے تیج میں خاص کر اسے بنا کے اسے بھاگوان کو بھوگ بھی اسے لگایا جاتا ہے پرسات کے روپ میں چڑھایا جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں جو میں تیل رکھی تھی اسی میں سبھی کو لپیٹ لی ہوں یہاں پر چکے ہیں اور اب میں سارے انرسے کو یہاں پہ آپ کو فرائی کر کے دکھا رہی ہوں تو میڈیوم فلیم پہ اس طرح سے آرام سے اسے ہم فرائی کریں گے بہت ہائی فلیم پہ اسے نہیں کریں گے نہیں تو وہ اندر میں بلکل بھی کچھ رہ جائے گا اور اوپر سے وہ بلکل براؤن کلر ہو جاتا ہے تو ایک سے دو بار اسے ہم بیچ بیچ میں آرام سے اسے پلٹ لیں گے اور بلکل میڈیوم فلیم پہ آرام سے اسے ہم پکنے دیں گے تو آج کی جس پہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ سیئر کریں کمنٹ کریں اور لائک سسکرائب جرور کر دیں تو اسی طرح سے بیچ بیچ میں ہم اسے پلٹ لیں گے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا براؤن کلر آ گیا ہے اور جیسا کہ بتائی کی میڈیوم فلیم پہ ہی اسے بنائے تو سبھی انرسہ کو میں اسی طرح سے باقی انرسے کو بھی میں اس طرح سے بنا کے نکال لوں گے تو اس بار تیج میں آپ اسے پھٹا پھٹ کبھی بھی آپ ارام سے اسے بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لئے کبھی بھی اسے تیار کر کے کچھ میٹھا کھانے کا من ہو تو اسے آپ تیار کر کے بچوں کو ہمیسا کھٹا سکتے ہو تو اس طرح سے یہاں پہ میں نکال لی ہوں اور ایک پلٹ میں اسے نکال کے ایک پلٹنگ بھی کر لی ہوں تو اسی طرح سے میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے ملوں گے تب تک کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے پھر سے آتی ہوں تھنک یو بائے بائے